اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں حراز یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی ٹو تھرڈ مجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے اس کو صرف تیرہ سیٹیں ملیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا یہی پھر سے ہونے جا رہے ہیں الوی صاحب بس فرق یہ ہے کہ اس دفعہ کے خان صاحب شاید نواز شریف صاحب والی طرف نہیں ہے شاید یعنی آپ سمجھتے ہیں دوہزار چار سے لے کر آج تک عمران خان کچھ نہ سیکھے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دوہزار چار کے حوالے سے بلکل صحیح بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہمیشہ رہا چاہے وہ زیاء الحق کا زمانہ ہو چاہے گلانی صاحب کے ساتھ لہٰذا اب آپ کا تعلق جائز ہے میں نے اپنے تعلق کی بات نہیں کی تو سر پر حوالہ کیا فرق کرتا ہے آج ہے نواز شریف صاحب ساتھ دوہزار چار کی بات تو صحیح ہے نا نہیں نہیں یہ نہیں کیا وہ غلط کہہ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں خان صاحب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کیوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا which was unexpected وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ جناب یہ ہیں وہ کاغذات جو ہماری پروف کرتے ہیں اسمبلی میں آ کر ایک دو تصویریں وہ سمجھتے تھے کہ کبھی کوئی ان کو پوچھے گا نہیں جب ان کو پوچھا گیا جب ان کو پوچھا گیا اس کے بعد سے وہ سمجھتے کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھے زبلدسی نکالا گیا ہے جب سب کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں چھوڑ سکتے مجھے کیوں نکالا تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے